2019 کو انڈی ایس نے ان کو احتجاج جاری رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیئے کہاں دیئے اور وہ کہاں ہیں پہلے وہ ان سے پوچھتا ہوں پھر آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ اسلام آباد نے دھرنے کے لیے جو سب سے پہلے ان کا دھرنہ تھا اس کے لیے رہا نے ان کو کتنے پیسے دیئے کس طریقے سے پہنچے اور کہاں انہوں نے استعمال کی ایک سپریل 2018 کو جو کندھار میں انڈین کانسلیٹ ہے اس میں منظور پشتین کا کون سار اشیدار تھا جو اس کانسلیٹ میں گیا اس سے ملاقات ہوئی اس ہاتھ ایک دوست بھی تھا کتنے پیسے دیئے اور وہ پاکستان کیسے ہے ایک سپریل 2018 کو جو جلال آباد کا انڈین کانسلیٹ ہے اس میں تورخم پہ جو پروٹیسٹ ریلی تھی اس کے لیے کتنے پیسے دیئے اور کہاں آئے وہ پیسے اور کس طریقے سے آئے محمد اسماعیل بوم زنڈان ٹی وی کا پی ٹی ایم سے کیا تعلوں کا یہ بھی بتائیں اور میئے 2018 میں انڈین ڈپلومیٹس نے کتنے ڈالر دیئے کس لیے دیئے اور کیسے آپ تک پہنچے حوالہ ہنڈی کے جلیے افغانستان اور دوبیس سے کتنا پیسے آ رہا ہے یہ بتائیں ذرا حاجی میر افغان صافی قابل میں سلیم صافی نہیں حاجی میر افغان صافی قابل میں اور نصیب زادران دوبی میں ان دونوں کا آپ لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے کیا وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں 31 مارچ 2019 کو اور امان لونی کے چہلم اور پشاور کے جلسے کے لیے ڈی ایس نے آپ کو کتنے پیسے دیئے کیسے آپ کے پاس پہنچے اور کیسے آپ نے استعمال کیے یہ تو فنانسز کے لیے ہے یہ لر او بر سے کیا تعلق ہے ان کا باپ تو تین ڈیمانڈز کی آ رہی تھی نا مائنز کی میسنگ پرسنز کی اور چیک پوسٹوں کی لر او بر کا نعرہ کیسے لگتا ہے اس سے کیا تعلق ہے اور مشہر خان ٹکر کینیڈا سے قابل کیوں آ رہا ہے اور پی ٹی ایم سیور بلوچ جو